رات کے دو بجے کا وقت تھا میرے شوہر میرے برابر میں گہری نیند سو رہے تھے اور ساتھ ہی ہمارا پان سالہ بیٹا بھی باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی آج موسم بہت خراب تھا توفانی بارش ہو رہی تھی میرے شوہر اور بیٹا دونوں گہری نیند میں تھے رات کا خاصہ پہر گزر چکا تھا مگر نیند میری آنکھوں سے کوسو دور تھی اس کی وجہ یہ توفانی بارش نہیں بلکہ وہ توفان تھا جو آج سے تقریباً چھ سال پہلے میری زندگی میں آیا تھا میں لیٹے لیٹے اس جگہ جا پہنچیں جہاں سے وقت سالوں پہلے گزر کر جا چکا تھا یعنی کہ جب میں بائیس سال کی ہوئی تھی میرا نام ہیبا ہے زندگی بہت حسین تھی غم کیا ہوتا نہیں جانتی تھی والد سہاگ گورمنٹ ٹیچر تھے ہم دو ہی بہنیں تھیں آپس میں بہت محبت تھی ہماری زندگی اچھی گزر رہی تھی میری تو پڑھائی مکمل ہو چکی تھی فائزہ کالج جاتی تھی میں گھر کے کاموں میں امی کا ہاتھ بٹاتی ایک دن امی پڑوس گئی ہوئی تھی دو بج رہے تھے فائزہ کے کالج سے آنے کا وقت ہو گیا تھا میں بوچی خانے میں کھانا بنانے میں مصروف تھی مجھے فکر ہو رہی تھی کیونکہ آج فائزہ کالج سے لیٹ ہو گئی تھی اتنے میں دستک ہوئی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نہائیت ہی خوش شکل نوجوان کھڑا تھا اس نے چشمہ اتارا اس کی آنکھیں کالی تھی نہ جانے ان کالی آنکھوں میں ایسی کیا بات تھی جو یوں ایک ہی پل میں مجھے اس کی طرف کھینچ رہی تھی نہ جانے یہ کون سا جذبہ تھا جو پل بھر میں ہم دو اجنبیوں کو یوں لگا جیسے ہم ایک دوسرے کو صدیوں سے جانتے ہیں خیر ایک بیش قیمت گاڑی کھڑی تھی ایسی گاڑی ہمارے محلے میں یہ ذرا ہٹ کے بعد تھی اسلام علیکم وہ بولا اس کی آواز بہت خوبصورت اور سہر انگیز تھی بلکل اس کی شخصیت کی طرح اس کے بولنے پر میں جیسے ہوش میں آ گئی اور اگلے ہی پل مجھے خود پر غصہ آنے لگا یہ میں ہوں یقین نہ ہوا ایک غیر مردگی طرف خود کو مائل ہوتا دیکھ کر مجھے خود پر شرمندگی ہوئی دراصل کالیج سے نکلتے ہوئے فائزہ کا پیر فیسل گیا تھا اور گرنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ میں چوٹ آ گئی تھی ایسے میں ان صاحب نے اس کی مدد کی اور اس کو گھر تک پہنچایا میں ان کی بے حد مشکور ہوئی اندر بلانا مناسب نہ لگا مجھے کیونکہ امی بھی گھر پر نہ تھی مگر فائزہ نادان اس کو زور دے کر اندر لے ہی آئی مگر میں جا کر اسی وقت امی کو بلالائی تھی امی ان کی بہت مشکور ہوئیں وہ دیکھنے سے ہی شریف لگتا تھا اور تھا بھی اس کی موجودگی میں میں بہت غیر محفوظ سا محسوس کر رہی تھی کیونکہ وہ بات تو فائزہ سے کر رہا تھا مگر اس کی چور نگاہ مجھ پر ہی تھی جیسے میں اس کی طرف دیکھتی وہ شرم سے سرخ ہو جاتا اور نظر جھکا لیتا شاید یہ سب اس کے بھی بس میں نہ رہا تھا وہی کشش اسے بھی میری طرف بری طرح کھیچ رہی تھی مگر اس کی حیاء میرے دل کو ایسی بھائی کہ ایک پل وہ اس اجنبی کی ہو گئی شرم سے پانی تو میں بھی ہوئی جا رہی تھی بیٹا تمہارے والد کا کیا نام ہے امی نے بغور ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا جی شہاب علی مگر کیوں آنٹی ان کے جواب پر امی کا چہرہ ایک دم خوشی سے کھل اٹھا سادیا کے بیٹے ہو جی جی مگر ارے بیٹا جب تم لوگ بہت چھوٹے تھے تب ہمارے پڑوسی ہوا کرتے تھے ان کے ابو سے تمہارے والد کی اچھی دوستی تھی آہ یہ تو بات بہت اچھی ہے وہ خوشی سے بولے جیسے مجھ تک پہنچنے کے لیے اس کے راستے ہموار ہو گئے ہوں کچھ ہی پل وہ بیٹھے پھر چل دئیے وہ رات میرے بائیس سالوں کی تمام تر رابطوں سے الگ تھی مہکتی ہوئی زندگی کو نئے موڑ پر لے جانے والی دل میں بہت حلچل تھی مگر میں اس حلچل کو نظر انداز کرنا چاہتی تھی جو میں چاہ کر بھی نہ کر سکی کچھ ہی دن میں وہ میرے دل پر راج کرنے لگے ان کی آنکھ میں چھپی حیاء ان کا انداز گفتگو ان کا اخلاق میں تو بس انہی کی ہو کر رہ گئی یہی حال ان کا بھی تھا ان کے اور میرے والد پرانے جاننے والے نکلے شاید یہ قسمت تھی جو ہم دونوں کو ملانے کے سبب پیدا کر رہی تھی بتا نہیں سکتی ابو نے ان کا کھانا کیا تھا جب وہ اور ان کی بہن بھی آئی تھی مسکان تو ان کے لبوں پر سے جا ہی نہیں رہی تھی کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد میں برطن سمیٹ کر چائے تیار کر رہی تھی کہ مجھے اچانک ان کے وجود کی خوشبو محسوس ہوئی ایک گلاس پانی ملے گا میں ان کو یہاں دیکھ کر سٹ پٹاس ہی گئی پانی پینے کے بعد وہ گویا ہوئے ہبا مجھے آپ بہت پسند ہیں جب سے آپ کو دیکھا ہے آپ ہی کا ہو گیا ہوں یہ میری طرف سے ایک حکیر سا توفہ ہے اگر آپ بھی مجھے پسند کرتی ہیں تو اس کو پہن کر باہر آ جائیں اگر نہیں پہنی تو بھی میں آپ کی مرضی سمجھ جاؤں گا یہ بول کر وہ ایک انگوٹھی وہاں رکھے چلے گئے میرا دل دھک دھک کر رہا تھا مگر پھر میں نے وہی کیا جو دل نے مجھ سے کروا دیا میں نے شازیب کی محبت کی یہ نشانی اپنے وجود کا حصہ بنا لی اور چاہے لے کر مہمانوں کے پاس چل دی شازیب بہت بے چین لگ رہے تھے مگر جیسے ہی میری انگلی میں اپنی محبت کا اقرار دیکھا تو خوشی سے جھوم گئے پہلی بار انہوں نے نظر بھر کر میرے چہرے کی طرف دیکھا ان کی نظر سے میں پانی پانی ہو گئی ایک خاموش مسکان دونوں کے لبوں پر تھی ان دنوں کتنی خوشی تھی یوں لگتا جیسے ہواوں میں ہوں پھر انکل نے ہمیں ایک رات کھانے پر بلایا میں نے جی بھر کر سنگھار کیا تھا اس دن جب ہم ان کے گھر پہنچے میری نظر مسلسل شازیب کو تلاش کر رہی تھی مگر وہ نہ دیکھے تھے اچانک ہی میں ایک مضبوط نوجوان سے ٹکرائی خود کو سنبھال نہ سکی گرتے گرتے انہی نے سنبھالا غلطی بھی اپنی تھی مگر ایک غیر کا ہاتھ میری کمر کو چھوا تھا مجھے غصہ آنے لگا تو اچھی خاصی سنا دی ان کو کافی دیر سنانے کے بعد بھی ان کے چہرے پر مسکراہت تھی اور وہ ہاتھ باندے تابع داری کے ساتھ میری ڈانٹ سن رہے تھے مجھے شرمندگی سی ہوئی میں وہاں سے چل دی وہ بہت وجیح تھا بڑی بڑی آنکھیں ان میں خوشی تھی مگر مجھے وہ خوشی بالکل نہ بھائی تھی خیر اس کے بعد وہ مجھے نہ دیکھا شازیب اس دن کام کے سلسلے میں باہر تھے میں اداسی ہو گئی تھی خیر کچھ عرصہ کے بعد ایک دن شازیب کی امی اور بہن آئی تھی اسی رات امی نے مجھ سے بھی بات کی تھی کہ شہاب انکل اور ان کی بیوی تم کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں ہمیں تو پسند ہے لڑکا تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا میں تو خوشی سے کھل اٹھی جیسا آپ مناسب سمجھے امی یہ بولتی میں وہاں سے چل دی آج وہ لوگ رسم کرنے آئے تھے شازیب بھی ساتھ تھے وقت رسم ہوا میرے چہرے پر حیات دمکنے لگی شازیب کی والدہ نے مجھے انگوٹھی ڈالی جس کی وجہ سے میرے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتار لی گئی جس کو میں نے پہلے ہی اس انگلی میں پہن رکھا تھا یہ شازیب ہی کی محبت کی نشانی تھی میں سمجھ نہ سکی تھی کہ اس انگوٹھی کے اترتے وقت مجھے اس قدر تڑپ سی کیوں محسوس ہوئی تھی خیر مجھے انگوٹھی ڈال دی گئی میں نے شازیب کے چہرے کی طرف دیکھا مگر وہ بے تاثر کھڑے رہے اگلے ہی پل مجھ پر قیامت برپا ہو گئی جب میری ساس نے کہا کہ آج سے تم میرے بیٹے زہیب کی امانت ہو دراصل جس لڑکے سے میں اس دن ٹکرائی تھی وہ ان کا دوسرا بیٹا شازیب کا چھوٹا بھائی زہیب تھا اس نے مجھے پہلی بار دیکھ کر ہی پسند کر لیا تھا پسند کیا کیا ٹوٹ گئی سمجھ نہ آیا کیا کروں شازیب نے آنکھ کے اشارے سے چپ رہنے کو کہا تو میں سمجھ گئی کہ اب انکار کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا اگر میں اپنی محبت اور حق کی خاطر ابھی کھڑی بھی ہو جاؤں تو وہ محبوب ہی مجھے اپنانے سے انکار کر دے گا پل میں خوشیاں برباد ہو گئیں میں بے جان مورت بن گئی میری زہیب سے منگنی کے بعد شازیب کبھی ہمارے گھر نہ آئے زہیب کی کزن کی شادی تھی ہم لوگ بھی مدو تھے گھر میں کافی گہمہ گہمی تھی میں ان کے لون میں گمسم بیٹھی تھی نیند بہت تھی مگر مجھے اس کی پرواہ نہ تھی اچانک مجھ پر کسی نے پیچھے سے گرم جاکٹ ڈال دی میں نے چونکر دیکھا تو وہ زہیب تھا اس کی شکل دیکھتے ہی مجھے غصہ آنے لگا تھا دوسری اور آخری قسط انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد اپلوڈ کر دی جائے گی ناظرین گرامی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید اس طرح کے ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں